السلام علیکم کیسے ہیں پیارے ویور صاحب سب آج آپ کہیں گے کہ کوئی کڑھائی نہیں کوئی مسالے نہیں سامنے استری آگئی ہے جی ہاں آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو استری صاف کرنے کا سان طریقہ بتائیں گے بہت ساری ویڈیو اپنی استری صاف کرنے کی دیکھی بھی ہوں گی ٹرائی بھی کیوں ہوں گی لیکن میرے نزدیک جو بیس طریقہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی کم لوگ اس طریقے سے واقف ہوں گے میں نے اپنی استری پر ڈسپرین پینر ڈول ہر طرح کی جو ٹیبلٹ سے ان کو بھی استعمال کر کے دیکھا ہے میری استری اس طرح صاف نہیں ہے بھرتند ہونے کی جو تاریں ملتی ہیں میں نے ان سے بھی استری صاف کی ان سے استری صاف ہو جاتی ہے لیکن استری پر ہلکی ہلکی خراش آ جاتی ہے آج جو میں طریقہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ میرے ابو جی نے مجھے بتایا تھا میں اسی طریقے سے اپنے استری صاف کرتی ہوں جنت الفرطوس میں جگہتے ہیں وہ جب بھی استری اس طرح سے گندی ہوتی وہ یہ ریک مال کا استعمال کرتے تھے سینڈ پیپر بھی کھا جاتا اسے ہم اسے ریک مال کہتے ہیں ہسی روپے کا یا سو روپے کا ایک بڑا پیس ملتا ہے یہ تو میرے پاس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف ریک گیا ہے کیونکہ میری استری جب بھی گندی ہوتی ہے میں اسی ریک مال سینڈ پیپر کی مدد سے اپنی استری کو منٹوں سکنٹوں میں فوراں ساف کر دیں آئیے میں آپ کے سامنے دکھاتی ہوں کہ کتنا سا ریک مال ہمیں چاہیے ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ جو پیس ہے یہ ہی میں کٹ کر لوں گی یہ جو پیس ہے کم از کم یہ آپ کی پانچ سے چھے بار استری کو ساف کر سکتا ہے اس ریک مال کو اس طرح سے فولڈ کر لیجئے اس کو ایک سائیڈ سے میں نگڑنا شروع کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے کو ہم لٹا لیتے ہیں ایسے میں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح استری ہماری ساف ہو رہی ہے ہاتھوں کی مدد سے پکڑ لوں گی استری کو چھوڑی سی محنت ضرور لگتی ہے لیکن منٹوں میں آپ کی استری دیکھئے گا کتنی جلدی ساف ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ ایک سائیڈ کتنی جلدی سے ساف ہو چکی ہے ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس طریقے میں ایک سائیڈ کو ساف کرتی ہے ایک سائیڈ ہماری دائے پہ ہے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کتنی اس طریقے ہماری ساف ستری ہو جائے گی اس اسٹینڈ پیپر کی مدد سے اب اس کی دوسری سائیڈ ہے وہ بھی ہم اچھی طرح سے ساف کر لیتے ہیں میں نے بہت سی ٹیبلٹ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ اس ٹیبلٹ سے اس طریقے ساف ہو جاتی ہے میں نے تو بہت ٹرائی کی ہے میری اسٹری تو اس طرح سے ساف نہیں ہوئی میں سارا کام آپ کے سامنے اس لئے کر رہی ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اسٹری کسی اور چیز سے ساف کی ہے اور آپ کو دکھا کوئی اور رہی ہوں تھوڑی سی مینن ضرور ہوتی ہے لیکن اسٹری آپ کی پلک جھپکتے جسے کہتے ہیں بلکل ویسی نئی کی نئی ہو جاتی ہے اگر یہ اسٹری میں پہلے تار سے ساف کرتی تھی تو میری اسٹری پر بہت زیادہ لائنیں آ جاتی تھی جو بٹن دھونے والی تاریں ہم استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کی اسٹری پر کوئی خراش نہیں آئے گی پہلے جیسی نئی نویلی آپ کی اسٹری ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے ابھی مزید ہم اس کو ساری سائز سے کر لیتے ہیں دیکھا آپ نے اس چھوٹے سے سینڈ پیپر کا کمال یہی سینڈ پیپر میں کم از کم پانچ سے چھ بار اور استعمال کر سکتی ہوں آپ بھی میری طرح اسٹری کو اسطرح ساف کیجئے کوئی خراش کوئی لائن آپ کی اسٹری پر نہیں آئے گی میری کوشش ہوتی ہے آسان سے آسان ریسپیز آسان سے آسان ریمٹیز ٹوٹ کے آپ سے شیئر کروں ایک لائک ایک کومنٹس تو پھر بنتا ہی ہے سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے اپنی دعا مجھے топ مجھے اپنی در دerto